نمسکار جہو مانے پوڑا کی اور آپ سبی کو کروچات کی بہت بہت صبح کامنا ہے تو فرنڈز ایک صبح کیلئے ہم بہت ہی ہیلتی سب رکھاست آپ کے ساتھ آج میں سیر کروں گی جو کی بنانا بہت ہی جی ہے بینہ تھکاوٹ کے بہت جلدی بن جاتا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے تو آج ہم بنانے والے ہیں پوہا تو آپ اپنی جرورت کی حساب سے جتنا پوہا آپ کو فیملی میں چاہیے جتنے لوگ ہوں اس حساب سے آپ لے لیجئے یہاں پر لگ بگ میں نے ایک گلاس کریم موٹا والا جو پوہا ہوتا ہے وہ والا پوہا لیا ہوا ہے اور دیکھئے اس کو پانی ڈال کر کے ہمیں دو تین بار پانی سے بہت ہی اچھے سے اس کو دھول لینا ہے یہ دیکھئے پانی ڈالا ہے ہم نے اس میں تو کتنا پانی گندہ ہو گیا ہے کیونکہ اس میں ڈسٹ رہتی ہے دھول رہتی ہے اس کو نکالنا بہت ضروری ہے تو اس کو میں سنکھ کے پاس دو تین پانی سے دھول لیا ہے میں نے یہ دیکھئے اب ہمارا پانی جب اس طرح سے ایک دم صاف ہو جائے ہمیں تب تک دھولنا ہے تین پانی سے آپ دھولیں گے تو بہت اچھے سے بھی دیکھئے یہ پانی میں اس کو تین چار مرد تک ہمیں دبا کے رکھنا ہے پانی میں اس سے زیادہ نہیں بس صرف آپ اس کو دو سے تین مرد تک اس کو بھنگو کر کے رکھئے تو دیکھئے پوہ جو نا سوفٹ ہو جاتا ہے بہت دیر تک مت کریے گا نہیں تو پوہ کا آٹا بننے لگ جاتا ہے تو دو تین مرد بعد ایک چھنی لے لیجئے اس طرح سے یا کسی بھی جیز میں اس کو پانی سارا پانی اس کا نکال دینا ہے ایکسرا پانی جو بھی ہوگا اب دیکھئے دو تین مرد بعد اس کو دکھا رہے ہیں بہت اچھے سے پھول گیا اس کو دبانے پر یہ میسی نہیں ہو رہا ہے آٹا نہیں بن رہا ہے اور جو ہم پوہا بنائیں گے نا وہ ایک دم کھلا کھلا پوہا اس سے تیار ہوگا تو دھیان رکھئے دو یا تین مرد سے زیادہ آپ کو پانی میں اس کو نہیں ہوگونا ہے ایک دم سوفٹ پوہا آپ کا بن کے تیار ہوگا اب چلیے اس میں کیا کرتے ہیں ہم کہ ایک کڑا ہی لیں گے اس میں دو چمچ ہم نے آئل ڈال دیا کوئی بھی ککنگ آئل جو بھی آپ کھاتے ہوئے والا ککنگ آئل یوز کر لیجئے اور ساتھ ہی ہم نے آئل کو خلقا سا گرم ہونے دیجئے تو اس میں آپ مومفلی ڈال دیجئے مومفلی آپ اپنے جتنا پوہا اسی ساپ سے آپ اس میں لے لیجئے تو یہ دیکھیں مومفلی کو دھیمی آج پہ ہم بھونیں گے اور اس کی پہچانی ہے ہوتی کہ مومفلی چٹک جاتی ہے بیچ میں سے اس طلب کی مومفلی بہت اچھے سے ہماری بھون گئی ہے گرم تیل میں ڈالنے سے کیا ہوتا مومفلی ہماری جل جاتی ہے اور وہ بہت اچھے سے بھون نہیں پاتی ہے تو چلیے اب ہم اس میں لگاتے ہیں تڑکات اس میں ہم نے لیا ہوا ایک چمچ جنج سابوت چنی کی جو دال ہوتی ہے آپ وہ لے لیجئے ساتھی اس میں ون پو ٹیبل سپن رائی کے دانے لے لیجئے ان کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے اور ایک چمچ بھر کر کے سابوت جیرا چنی کی دال جب ہماری بھوہے کو کھاتے ہیں تو اس میں جو کرنچ آتا ہے اس کا تو وہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے ساتھی اس میں ہری مرچ اپنی سوادی کے انسار زیادہ تیکھا کم تیخہ سے ہری مرچ لے لیجئے اور ساتھی ایک پیاج لیا ہے چھوٹا چھوٹا پیاج ہم نے کٹ کر کے اس میں ڈال دیا ہے ساری چیزوں کو ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے پیاج کو ہمیں بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہے بس صرف اتنا کرنا ہے کہ اس کا کچھا پن ہٹ جائے تھوڑا سا ہمیں ہی اسے بھوننا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو پیاج کو ہم نے بھون لیا اور یہاں پر ہم نے لیا ہوا ایک بوائل ڈالو آپ بوائل ڈالو لینے سے کیا ہوتا ہے اگر ہم کچھا آلو لیتے ہیں تو اس میں آئل زیادہ لگتا لیکن یہ دیکھیں میں نے بوائل آلو لیا ہوا ہے اور اس طرح سے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسے میں کٹ کر لیا تو ابھی ہم پیاج کے ساتھ ہی بوائل ڈالو کو ڈال کر کے اس کو بھی ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے جب میں اسے بھونیں گے تو اس کے اوپر ایک کرسپی لیار آ جائے تو وہ کھانے میں سوندھی سوندھی سی بہت اچھی لگتی تو گیس کی فلیم کو میڈیم رکھتے ہوئے تھوڑی دیر آپ اس طرح سے چلا لیئے تو یہ بھی نا آئل کے ساتھ بہت اچھے سے ہمارا آلو بھون جائے گا ہر سے اس میں ایک کرسپی لیار آ جائے گی بھونے والے آلو کی اس طرح سے آپ اس کو تھوڑی دیر پھیلا دیجے میڈیم فلیم پر اس کو چلنے دیجے ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ ایک مٹھی کے قریب لے دیا ہے یہ مٹر کے دانے یہ فروزن مٹر کے دانے تو آپ اس کو بعد میں ڈالیے اگر فروزن نہیں تاجہ مٹر ہے تو آلو کے ساتھ ہی ڈال دیجے جس سے وہ بھی اچھے سے پک جائیں اس طرح سے ہمیں ان کو فیلا دینا ہے دیکھیں نیچے کیا ہوگا آلو کیونکہ بوائل ڈال ہو ہے تو نیچے تلی میں وہ تھوڑا سا چپک جاتا ہے اور ساتھ ہی اب ہمیں کیا کرنے اس میں تھوڑے سے مسالے ڈالتے ہیں تو ون پوٹیول سپول ہردی پاورڈر ایک چمچ بھر کر کے ہم اس میں دھنیا پاورڈر اور سوا دنساری ہم نے اس میں نمک ڈالا ہے بس صرف آپ کو اتنے ہی مسالے اس میں ڈالنا ہے اور کوئی مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے ہی آپ کا پوہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گا سارے ہی مسالوں کو ہمیں بہت اچھے سے بھون لینا اور جو بھی کڑا ہی میں نیچے تلی میں چپک گیا اس کو بھی ہم نکال لیتے تو سوندھا سوندھا بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ساتھی ہم اس میں ایک خاص چیز ڈالیں گے جس سے اس کا ٹیسٹ اور بڑھ جائے گا پوری طرح سے اپسنل ہے اگر آپ کو پسند دیا تو ڈالیے نہیں تو نہیں اس میں ہم نے ڈالا ہے ون پوٹیول سپون کے قریب جو ہم نے سگر ڈال دیا ہے چینی ڈال دیا ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا تھا اور ساتھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ایک ٹیماتر ٹیماتر کو آپ کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے اسی ٹائم پر ڈالنا ہے کیونکہ ٹیماتر کو ہمیں بہت زیادہ کپ نہیں کرنا ہے بس ٹیماتر ہلکا سا گلنا چاہیے تو اس کا جو پیسز کے جو کرنچ آتے ہیں کھانے میں وہ بہت اچھے لگتے ہیں اور دیکھئے سارا جو نیچے مسالہ لگ گیا ہے چپک گیا ہے تلی میں اسے ہم نکال لیں گے تو یہ ہمارے پوہے کے ٹیسٹ کو اور بڑھائے گا اور اس طرح سے آپ سکر پوری طرح سے اگر آپ کو پسند دے سکر کے ٹیسٹ تو ڈالیے نہیں تو آپ سکر کو وہاں پہ اسکپ کر دیجئے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے پوہا تو پوہا میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنا اچھا سا کھلا کھلا پوہا ہمارا پھول کر کے تیار ہوا ہے ایک ایک دانہ اس کا الگ ہے تو آپ اسی طرح سے پوہے کو بھنگو لیجئے صرف دو تین مٹ کے لئے تو کھلا کھلا پوہا ایک دم پرفیکٹ پوہا بنے گا اور جب ہم پوہا بناتے ہیں نہ وہ جیادہ ڈرائی ہوتا ہے نہ ہی جیادہ وہ گیلا ہوتا ہے یہ دیکھیں جب ہم ہاتھ سے ڈال رہے ہیں تو ایک ایک پوہا نکل رہا ہے آٹے کی طرح وہ میسی بھی نہیں ہو رہا ہے اور اس کا دانہ بھی ایک ایک کھلا ہوا ہے تو اب ہم اس میں سارے ہی پوہے کو ہم اس طرح سے ہم نے یہ دیکھیں جب ہم ڈال رہے ہیں ایک پوہا نکل رہا ہے نیچے سے کیا ہوتا جو تلی میں چپک جاتا تو وہ تھوڑا سا اس طرح سے ہو گیا ہے تو یہ کوئی ویسے نہیں آپ اس کو آرام سے اس طرح سے پورے مسالوں کے ساتھ ہم اس کو مکس کر دیں گے دو تین مرد تک مسالوں کو مکس کرتے ہوئے ہمیں اس کو چلا دینا ہے گیس کی فلم کو آپ اس ٹائم پر میڈیا بھی رکھئے گا اور یہ دیکھیں ہمارا ایک دم پرفیکٹ پوہا صبح کی بریک فاسٹ کے لیے بہت ہی جلدی صرف دس میٹ میں تیار ہونے والا ایک یہ ہیلدی سا اس نیک سے جو کی سبھی کو پسند آئے گا اور آپ کروچوت کے برت والے دن صبح آپ یہ بنا دیجئے تو ہیلدی بھی ہے اور آپ کو بھی کم ٹائم لگے گا اور اب اس کو چٹ پٹا سسوات دینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس میں آدھا نیبو لیتے ہیں اور نیبو کو ابھی ہم اس میں نیچوڑ دیتے ہیں نیبو کا ٹیسٹ پوہے میں بہت اچھا لگتا ابھی بھی ہمارا پوہا یہاں پہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے ایک دو چیزیں اور ڈال کر کے پوہے کو ہم اور زیادہ ساندھار ڈیلیسیس بنائیں گے اور سبھی جس سے چٹکارے لے کر کے اس پوہے کو کھائیں اور سبھی آپ کی تاریف کریں تو یہ دیکھیں کھلا کھلا پوہا بن کر کے تیار ہو گیا اگر آپ کے پاس دھنیا پاورڈر ہے تو آپ دھنیا نہیں دھنیا کے پتیاں ہیں سوری تو وہ بھی ڈال دیجئے اسی ٹائم پر اور یہ دیکھیں موم پھلی کے جو دانے ہم اس کو بھی اوپر سے ڈال دیتے ہیں تو پوہا دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور سوادھی بہت اچھا آئے گا مکس کر دیتے ہیں ساری چیزوں کو اور پھر اس کی ہم کر لیتے ہیں پلیٹنگ اب ہم کرتے ہیں اس کو سرو سرو کریں گے ہم اسے ایک خاص طریقے سے سرو کریں گے خاص چیزوں کے ساتھ سرو کریں گے جو کہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے اور کھانے میں بھی اچھا لگے تو پوہا ایک ہم پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں اور اس طرح سے آپ سرو کریے گا تو دیکھئے گا سبی کو بہت ہی پسند آئے گا تو اب ہم اس میں کیا کریں گے یہ بھجیا ہوتی ہے نا آلو بھجیا سے کوئی بھی ہیں چھوٹے والے آپ اس کو پوہے کے اوپر سے آپ اس کو اس طرح سے گارنیس کر دیجئے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا کرنچی کرنچی سا تو بہت ہی تیسٹی لگتا ہے اور اس پوہے کو چائے کے ساتھ یا کافی کے ساتھ کھانے میں تو ایک دم مجا ہی آ جاتا ہے تو یہ دیکھئے ہم نے بھجیا کے ساتھ توہے کو سرو کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے پیاج ہم نے چھوٹا سا پیاج بچا لیا تھا چھوٹا چھوٹا کٹا ہوا اور اس کے اوپر سے گارنیس کر دیجئے تو بہت ہی دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے کھانے بھی اگر آپ انین نہیں کھاتے ہیں تو آپ اس کو اس کیپ کر سکتے ہیں پوری طرح سے تو فرنس یہ دیکھئے اسپون کے ساتھ ریٹی ہے ہمارا پوہ کھانے کے لیے تو لگ رہا ہے نا تیسٹی اور ڈیلیسیس اور اگر آپ کو یہ میری ریسپی تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو نیچے لائک کا بٹن دیا ہے لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے